بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب اکٹھے بیٹھے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شہد کا پیالہ پیش کیا پیالے میں بال گر گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب اس پیالے کے متعلق اپنی اپنی رائے پیش کریں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا ناظرین کرام اس واقعے کی مکمل تفصیل آگے ویڈیو میں ہم شیئر کرتے ہیں مہربانی فرما کر ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جب عالم دنیا میں ہر طرف شرق و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت برستی جیسی بدترین لانت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا انسان نے اپنے قریم رب کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھولا دیا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملون رسومات کو اپنا مقصد بنایا اور اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دی اور ہر سمت اندھیرہ چھا گیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب و برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر اور حادی بنا کر دنیا میں انسان کی رہنمائی کے لئے پیدا فرمایا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور ترہاں ترہاں کی عذیتیں دینا شروع کر دیں لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے آسمان نبوت کے چمکتے ستارے بستان نبوت کے مہکتے پھول اور آفتاب رسالت کی چمکیلی شوائیں آغوش نبوت کی پروردہ ہزتیاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانے مال اولاد قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئیں لیکن اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہ کیا اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی اکل والے ہیں جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دیں لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اللہ حمال اجمہین کے جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دیں لیکن اپنے مولا کریم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہ کیا ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کے ایمان شک و شباہت سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ انہوں یمن کے باشندے تھے یا اب اس میں چار بھائی تھے حضرت یاسر مالک حارس اور ایک چھوٹا تھا یہ چوتھے نمبر کا بھائی جسے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شیدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لئے گھر سے نکلے اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہ دیکھا آخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارس کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ کی سرزمین میں پہنچ گئے لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکیں لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت عبدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی کوئی ضرورت نہ رہی اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو مجھے تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی یہ بات سنکا دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں ابو حزیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لی ابو حزیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بن تخبات رضی اللہ عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کو بخش دی جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنے زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے بلاخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ایک خوبصورت وصیرت بچہ عطا فرمایا جس کا نام حضرت امار رضی اللہ عنہ رکھا گیا یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت وصورت کردار و گفتار و عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی اکل دنگ رہ چاہتی ہے ناظرین اکرام سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے عراق چلے جانے کا حکم دیا چنانچہ وہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ وہاں چلے گئے سن بتیس اجری کے ایام حج میں رحضہ کے تمام لوگ بیوی بچوں سمیت حج کے لئے چلے گئے ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف ان کی بوڑی بیوی اور ایک بیٹی موجود تھی اس دوران آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے جب نزا کی حالت تاری ہوئے تو ان کی اہلیہ رونے لگی ابو ذرغف نے نحیف آواز میں پوچھا کہ روتی کیوں ہو اہلیہ نے جواب دیا آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں نہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں اور نہ ہی میرے بازوں میں اتنی طاقت کہ آپ کی عبدی خوابگاہ تیار کر سکوں ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ سہرا میں وفات پاؤں گا اور مومنین کی ایک جماعت میری نماز جنازہ میں شریک ہوگی تم باہر جا کر دیکھو آپ کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی ابو ذرغف کی اہلیہ ٹیلے پر چٹھ کر انتظار کرنے لگیں کہ تھوڑی دیر بعد چند سوار نمودار ہوئے جب قریب آئے تو ابو ذر کی دوجہ نے کہا بھائیو قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہے اس کے کفن دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ کافلے والوں نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جواب دیا ابو ذرغفاری ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام سنتے ہی کافلے والے بیتاب ہو گئے اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں پکارتے ہو ان کی طرف لپکے یہ لوگ ابو ذر کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہہ کر جان آفرین کے سپرد کر دی فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر سب نے مل کر اس افتاب رشد و ہدایت کو سپرد خاک کر دیا ناظرین اکرام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مبارک مجلس میں صرور کونائن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ تزہرہ مہمانوں کی خاطر توازو کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی جو کہ ایک شہد کا پیالہ تھا وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا اتفاق سے شہد کے پیالے میں ایک بال گر گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا دیکھو اس پیالے کی خوبصورتی اور اس میں شہد ہے اور شہد کے پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے ہر ایک اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنی اپنی ذوق کے مطابق پیالہ اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے نزدیک مومن کا دل تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیری ہیں لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ بھاریک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ پیالہ پیش آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ حکومت اس تشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ شیری ہیں لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ بھاریک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے نزدیک علم دین تشت سے زیادہ روشن اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ شیری ہیں لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ بھاریک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے نزدیک معزز مہمان تشت سے زیادہ روشن ہیں اور ان کے مہمان نوازیت شہد سے زیادہ شیری ہیں اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عورت کے حق میں حیاء اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکتار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیری ہیں اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور مرد کے نگاہ اس پر نہ پڑے یہ بال سے زیادہ باریک ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ روشن ہے موافتِ الہی سے آگاہ ہو جانا خرفتِ الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیری ہیں اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک راہِ خدا تشت سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیری ہیں اور اس کے بعد فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تاک راہِ خدا میں چلتے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اس تشت سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیری ہیں لیکن جنت تک پہنچنے کے لئے پلس رات سے گزارنا بال سے زیادہ باریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وقاروں میں شامل کریں آمین یا رب العالمین جزاک اللہ